موسیقی پارس آف سپیچ پر مشتمل ہے اور میں کوشہ کروں گا کہ ایک ہی سینٹینس کے اندر آپ کو پارس آف سپیچ سمجھانے کی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو ایک ادھنا سکابش ہے اس کو زیادہ زیادہ لوگ دیکھ سکیں اب یہاں بر میں آپ کے سامنے ایک سینٹینس پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو سمجھ آجانا چاہیے کہ جو جتنے مارے پارس آف سپیچ ہیں وہ اس میں کلیئر ہو جائیں گے بعض لوگوں کے نزدیک جو پارس آف سپیچ کے اندر وہ آرٹیکل کو شامل کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے انڈر جنگشن کو کنجنگشن کے علاوہ بھی شامل کر لیتے ہیں تو ہم انڈر جنگشن کے علاوہ آرٹیکل کو شامل کر کے جب آٹھ پارس آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک سینٹینس کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں کہ پارس آف سپیچ کو کلیئر کرانے کی جس میں تمام پارس آف سپیچ آ جائیں گے اسلام ایز اگوڈ مین انڈ ہی پلیز ہی آلویز پلیز نائسلی انڈا گراؤنڈ تو اس سینٹینس کے اندر آپ اگر غور کریں تو ہمارے پاس جو پارس آف سپیچ ہے وہ سارے آ جائیں گے اس کو تھوڑا سمجھانے آسان بنانے کی طرح کوشش کی ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم دو فیملیز کو الہدہ کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ناؤن کی فیملی ہے اور ایک ہمارے پاس ورب کی فیملی ہے تو ناؤن کی فیملی کے چار ممبرز ہیں اور ورب کی فیملی کے دو ممبرز ہیں پھر اسی ناؤن کو ناؤن کی فیملی کو آپس میں رشتے جوڑنے کے لیے اور ورب کی فیملی کے آپس میں رشتے جو ورز استعمال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ورز ہیں دو طرح کے سمجھ لیں چیزیں جو ان کو جوڑتی ہیں میں ایک پریپوزیشن ہے اور دوسری کنجنگشن ہے تو ناؤن کے فیملی میں جو سب سے پہلے ناؤن آتا ہے وہ ناؤن ہے اور اس کے بعد پر ناؤن آرٹیکل اور اڈجیکٹیو اب اس خاندان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام یہاں ہمارے پاس ناؤن ہے ناؤن کی ناؤن کی کٹیگریز آپ کو بتا دی تھی کہ ناؤن میں ہم لوگ کاما ناؤن پراپر ناؤن میٹریل ناؤن ایبسٹیکٹ ناؤن کلیکٹیو ناؤن سنسری ناؤن کاؤنٹبل اور انکاؤنٹبل ناؤن کی ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں ناؤن کے ساتھ آرٹیکل کی تو آرٹیکل میں اے این اور دی شامل ہیں اس میں پہ بھی ہماری ویڈیو آ چکی ہے کہ این کا استعمال الف کی آواز کے سے پہلے ہوگا اے جو ہے وہ الف کی علاوہ الف کی آواز کے علاوہ استعمال ہوگا تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں پرناؤن کی تو جتنے ہمارے پاس پرسند ہیں فس پرسند سیکنڈ پرسند تھرڈ پرسان اور اس کے علاوہ بھی پرسند ہیں وہ سارے پرناؤن کی کٹیگری میں آ جاتے ہیں جس طرح آئی وی یو ہی شی دے یہ تمام جو ہیں یہ پرناؤن کی کٹیگری میں آ جاتے ہیں اور ایڈجیکٹیوز جو ہیں اس میں ہم لوگ عام طور پر انکوڈ ڈگریز کہتے ہیں تین ڈگریز ہے ہمارے پاس تو تین ڈگریز کی اگر ہم بات کریں تو پہلا درجہ دوسرا درجہ اور تیسرے درجہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہوگی تو پہلی ڈگری ہوگی جب دوسری دو چیزیں ہوں گی تو دوسری ڈگری جب تین یا تین سے زیادہ ہوں گے تو اس کے ساتھ تیسری ڈگری استعمال ہوگی جب ناؤن کی کوالٹیز ہم بیان کرنے لگتے ہیں تو ایڈجیکٹیوز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری کٹیگری میں ہمارے پاس ایک ورب ہے ورب جس طرح پلینگ ہے پلینگ ہمارے پاس ورب ہے جتنے بھی ہمارے پاس ورب ہیں ان کو ہم واضح کرنے کے لئے آیا کہ وہ ورب اس کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہے اس کا ٹائم پلیس اور مینر جب ہم اس ورب کے بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ایڈ ورب کہتے ہیں تو ورب کی ایڈیشن جب کرتے ہیں ورب کے اندر تو ایڈ ورب ہوتا ہے ایڈ ورب میں تین طرح کی چیزوں کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں ایک اس میں time اور place اور manner کوشش کیا ہے میں نے اس example کے اندر تینوں adverb کو ڈالنے کی always ہی کے بعد جب میں نے کہا always تو یہ ہمارا time adverb آ جائے گا اور nicely جو ہے ہم نے یہاں پر بات کیا تو یہ ہمارا جو ہے وہ minor adverb ہو جائے گا اور in the ground تو in the ground جو ہے یہاں پر ground جگہ کا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ place adverb ہو جائے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس preposition آ جاتی ہیں جو آپس میں ان کو جوڑتی ہیں preposition میں in on off at تو یہ وہ words ہیں جو مختلف nouns کو یا مختلف verb noun کو یا اس طرح sentence کو آپس میں connect کرتے ہیں اور اسی connection کی ایک اور category ہے conjunction and ہے both ہے conjunction میں ہمارے پاس اس example کے اندر میں نے and کا استعمال کیا ویسے ہمارے پاس جو ہے وہ and ہے both ہے same ہے although yet ہے as well as ہے اسی طرح کے بہت سے links ہیں جو ایک sentence کو دوسرے sentence کے ساتھ ایک verb کو دوسرے verb کے ساتھ ایک noun کو دوسرے noun کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کو ہم لوگ adverb کہتے ہیں تو اب ہم اسی sentence پر دوبارہ آتے ہیں اور پھر in parts of speech کی بات کر لیتے ہیں کہ in parts of speech اسی sentence کے اندر یہ art کس طرح ہے مثلا ہم نے کہا تھا کہ aslam is a good man تو یہاں پر aslam ہمارے پاس جو ہے وہ noun ہے is ہمارا helping verb ہو گیا یہ verb کے ساتھ ہی count ہو جاتا ہے تو is a جو ہے وہ article ہے a and d تین ہوتے تو یہاں پر ایک استعمال ہو ہے good جو ہے ہماری adjective ہے اس کی پھر second category میں اگر دو کم بات کر لیتے ہیں تو good سے better best ہو جاتا اور man d ہمارا جو ہے وہ noun ہو جائے گا اسی طرح اس کے آگے ہم نے and جب استعمال کیا تو ہم نے دوسرے sentence کو اسی کے ساتھ connect کیا تو and ہمارا جو ہے وہ یہاں پر conjunction ہے اور and کے بعد جب ہم نے he کی بات کی تو یہ ہمارا he جو ہے یہ ہمارا pronoun ہے تو اسی طرح ہمارے پاس i, we, you, he, she, they جو ہے وہ pronoun ہوتا ہے he always always, sometimes تو یہ جو words ہیں یہ adverbs ہیں اور یہ ہمیشہ verbs سے پہلے آئیں گے اور یہ بات بھی آپ جانے میں رکھیں کہ جتنی adjectives ہیں ہمارے پاس عموماً وہ noun سے پہلے آتی ہیں ایک عدد کے لابہ اور اسی طرح ہمارے time adverb جتنے ہوں گے وہ verb سے پہلے آئیں گے اور جو manner adverb ہیں وہ عموماً verb کے بعد آئیں گے جس طرح میں نے یہاں پر playing استعمال کیا تو یہ verb ہو گیا اور nicely اس کے بعد ہم نے استعمال کیا تھا nicely تو nicely جو ہے ہمارا manner adverb ہے یہ verb کے فوراں بعد آئے اور in the ground اب ہمارے پاس دو تین ورز اور بچ گئے ان جو ہے ہمارے پاس preposition ہے in on off at by یہ ساری prepositions ہیں اور ایک دو چیزیں یہاں پر preposition کے بالے سے تو کوئی قوانی نہیں ہے لیکن جو سپیریر ہے جس طرح آئی آئی آئر سے ختم بنے والے ورز ہیں ان کے ساتھ two کا استعمال ہوتا ہے inferior superior junior two کا استعمال صبح سے لے کر next day تک جو ہمارے پاس time ہے اس میں ہمارے پاس دو preposition استعمال ہوتے ہیں تین اوقات کے ساتھ ہمارا in اور تین اوقات کے ساتھ ہمارا at استعمال ہوتا ہے تو in the morning in the afternoon in the evening at noon at night or at midnight اس کے علاوہ ایک لمبی فیرست ہے علیہ دائے کہ ہمارا election ہوگا preposition کا اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے پاس ground تو ground جو ہے ہمارا place ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ place adverb میں آ جائے گا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے noun کی بات بھی کر لی noun اسلام ہو گیا ہم نے pronoun کی بات کر لی he ہو گیا ہم نے adjective کی بات کر لی good ہو گیا ہم نے article کی بات کر لی a اور d اس میں ہم نے استعمال کیا اور اس کے علاوہ ہم نے verb کی بات کی playing اور nicely always اور end جو ہے وہ ہمارا conjunction تھا تو اس طرح ایک ہی sentence کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارے parts of speech ہیں انہی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ noun پہ ہماری already ویڈیو آ چکی ہے اور اس کے علاوہ ہماری article پہ آ چکی ہے تو کوشش کریں گے کہ باقی جو parts of speech ہیں اس پہ علیہ دل ادم ویڈیوز تیار کریں آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور comments box میں آپ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھئے مصلا